نمشکار دوستو میں ہوں ناگیز کمار کوشک آپ کا ہماری کیڈیس سوزانگر چنل میں سواگت ہے ابھی نیندن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لگاتار کشیتر کے دھار میں گستلوں اور یہ تیاسی گستلوں کے بارے میں جانکاریاں مہیا کروانے کے لیے ایک مہتبون سفر پر چل رہے ہیں آج کے اس سفر کا ہمارا پڑاؤ ہے تالچہ پر یہاں پر ایک ایسا ہی شاندار مندر ہے جو نیپال کے پشوپتینات مندر کی شیلی سے اسی نیپالی شیلی سے یہاں تیار کیا گیا ہے اور بہت ہی سندر اور دیویا مندر ہے بھگوان شیو کا آئیے اس مندر کا اولوکن کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھگوان پشوپتینات کا یہ مندر بھگوان شیو کا مندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سندر آپ نیپالی شہلی سے اسی شہلی سے جو کٹ مانڈو کے اندر جو بھگوان پشوپتینات جی کا مندر جو مکھے مندر ہے اسی شہلی اور اسی دیویتا اسی سوروب کے انسار یہاں چھاپر کے اندر یہ مندر بنایا گیا ہے بہت ہی سندر کلاکرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سندر کالاکاری سے سیلپکاری سے اسے سجایا گیا ہے بھگوان شیو کا پشوپتینات بھگوان کا یہ مندر ایک دیویہ مندر اور راجستان میں بھی شاید یہ پہلا ہی مندر ہوگا اور نیپال میں اس طرح کا یہ مکھے مندر پشوپتینات بھگوان کا مندر ہے راجستان میں بھارت میں اس طرح کا یہ مندر کہیں اور آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا بہت ہی کاریگری سے اس مندر کو بنایا گیا ہے یہ اس کے باہر کا view آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پشوپتینات مندر تالچھاپر کا مکھے پرویش دوار ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی سندر دیویہ سجاوٹ دیویہ طریقے سے اس کو شلپ کاری ہے بھگوان شیو کا ایک دیویہ پرتیما دیویہ مورتی یہاں مکھے دوار کے پرویش دوار کے اوپر ہی لگائی گئی ہے بھگوان پشوپتینات جی کا یہ ہے مندر نیپالی شیلی سے یہاں تالچھاپر میں دودھوڑیا پریبار دورا یہاں پر بنایا گیا شری کرن سنگھ جی دودھوڑیا اور ان کی شریمتی وینا دیوی دودھوڑیا نے یہاں پر اپنے ماتا پتہ کی سمرتی شروپ بھگوان پشوپتینات نے ان کا گرہری آستہ کے شروپ یہاں پر مندر بنوایا آپ بھگوان پشوپتینات کے پرم بھکت ہیں اور نیمت روپ سے نیپال پشوپتینات جی کے درشن میں بھی جاتے ہیں اور ہر پرکار کے ان کے کارکرموں میں بھاگ لیتے ہیں اور اسی شیلی سے اسی بھکتی کے شروپ یہاں پر انہوں نے یہ مندر بنوایا بہت ہی دیویے سجاوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہار کی اور کی جو یہ پورے من سے انہوں نے اس طرح سے ان کی اپنی بھکتی کو پرکٹ کرتے ہوئے بھگوان شیو کے پرتی انہوں نے یہ مندر بنوایا اور آج یہ جو مندر ہے آج چھاپر کی پہچان بن چکا ہے آج بھگوان پشوپتینات بھگوان شیو کے شروپ یہاں پر یہ دیویے سیولنگ یہاں لگایا گیا ہے جو سیم اسی نیپال کے پشوپتینات مندر کی اسی سیلی سے بھگوان شیو کا یہ ہے شیولنگ ہے جس کے چاروں طرف سے بھگوان شیو کے چار شروپ نظر آتے ہیں مندر کی بیبستہوں کو نیرنتر دیکھنے والے بیبستہ پک جی نے کہیں بجی پک جی دساری ہمارے ساتھ میں آپ بھی بشوپتینات جی کے پرم بھکتے ہیں اور نیمت روپ سے اس مندر کی دیکھ ریک بھی کرتے ہیں ان سے ہم ادھک جانکاری پرابط کرتے ہیں بھگوان جو یہ چار شروپ جو سرپرثم شیولنگ بنایا گیا ہے اس میں جو چار شروپ بنایا گئے ہیں بھگوان کی یہ کس طرح سے ان کا کون سا کیا شروپ ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ شروپ ہے چاروں طرف الگ لگ روپ ہے بابا کا یہ آپ دیکھ رہے ہو پہلے پہلا روپ آپ کو درسند کرانے یہ بابا کا ہے راجہ کا روپ اور اور سائیڈ یہ شیولنگ کا اتر دشا ہے جو بابا کا روپ ہے اردہ نارشہ روپ ہے یہ آدھا سیو جی ہے آدھا پاربتی ہے یہ دکھشن دشا ہے یہ بابا کا روپ ہے جو جوگی روپ ہے جوگی روپ یہ جو ہے پورپ دشا میں ہے یہ باال روپ ہے یہ پنچ موکھی شیولنگ ہے اوپر کا مو جو ہے آدھی مو ہے بلکل نیپال کے پشپتی نات مندر کے اسی سوروپ سے یہاں پر پنچ موکھی شیولنگ ویراجمان کیا گیا ہے جس میں پانچوں طرف الگ الگ بھگوان کے الگ الگ شروع روپ ہے یہ پر ادشا سے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں باال شروع روپ سے بھگوان شیو کا روپ ہے اور جو اوپر کا حصہ ہے وہ آدھی روپ بھگوان شیو کا اس طرح سے یہاں پورے شیولنگ کے پورے پانچ روپ ہیں بھگوان شیو کی ویراجمان کیے گئے ہیں ادبوت اور ڈیو یا شیولنگ ہے بھگوان شیو کا اس مندر کے ستھاپنا اور نرمان سے سماندھت ادھک جانکاری پرابت کرتے ہیں دیپک جی دستان ہی ہمارے ساتھ میں ہیں جو تدھوڑیا پریوار کرن سنگھ جیس کے پریواری کی ہیں بھگوان شیو کا پشپتینات کا احتیحاشک مندر بنوائی ان کی من میں بھاؤنا ایسے جگی جو بچمن سے وہی شیولنگ کے بھگتی ہیں تو آج سینتیس سال سے کاٹ منٹو ہو جا رہی ہیں ہر سال ساؤن میں ساتھ دن رہتے ہیں بابا کا پوزہ ارچنا بھی کرتے ہیں وہی رہتے ہیں ساتھ دن وہی پوزہ کرتے ہیں وہ حساب سے ان کو پریواری ملی مرحبا چھوٹا ساتھ، بچ من سے ہی شکے چھوٹا مندر بننے گا شیو جی کا مندیر تو کیسا مندر بنائی تو انہوں نے سوچتے çوچتے شوچتے کیسا مندر بنایا پہلے تو سوچتے چھوٹا سا مندر 241 روے ہم بنا کے کوئی پوزہری کو ضامدان دے دیں گے ان کا روجی روٹی ہو جائے گا لیکن نہیں یہ بنتے 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 بھائیبے مندر بند گیا ان کو بھی مالو میں جی کب سے بنا بابا کا کرپا ہے بابا کی اچھا ہے جو ہی بننا تھا تو انہوں نے پھر کارٹمنڈو بھی گئے جو مستری جی ہے یہاں پر خاتی جی کام کرتے ہیں ان کو بھی لے کے گئے سب دکھا کے پر پسپتینات کا یہ مندر بنائیں گے وہ اس طرح سے انہوں نے پسپتینات مندر بنائیا پسپتینات کی کرپا بھی ہے ان کے اوپر بلکل کرن سنگھ جی تو دھوڑیا بچپن سے ہی جیسا کہ بھگوان شیو کے پرم بھکت رہے اور ان کے عصیم بھکتی آستہ بھگوان شیو میں ہمیشہ سے تھی اور اسی آستہ اور بھکتی سے بھگوان شیو کی پریرنہ سے بھگوان پسپتینات بھگوان کی پریرنہ سے ان کے دماغ میں ایسی ویچار آئے اور بھگوان نے ایسا ایک دیویہ مندر بنانے کے انہیں ایک نمت بنایا اور بھگوان شیو کا پسپتینات کا ایک ایسا دیویہ ایتیاشک مندير یہاں چھاپر میں تیار بن کر ہوا بھگوان شیو کے بیوید جو بارہ جوتر لنگ ہیں جو پج ہیں سو твоی پرکٹے ہیں بھگوان شیو کے شوروپ ہیں بارہ جوتر لنگوں کو یہاں پر سجایا گیا ہے درشت دکھایا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ترمبھاکشور مہادیو جگہ مندر کا شوروپ ہے بھگوان شیو کے بارہ جوتر لنگوں میں سے ہی ایک وشویشور مہادیو وشویشورم جوتر لنگ کا شوروپ ہے یہ بھیما شنکر جوتر لنگ بھگوان شیو کے بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک کدارنات مہا دیو جوتر لنگ بھگوان شیو کے بارہ جوتر لنگوں میں سے ہی ایک ہے یہ ہے اونکارشور مہا دیو بھگوان شیو کے بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک یہ مہا کالشور جوتر لنگ کا صوروپ یہاں پر دکھایا گیا ہے بھگوان شیو کے بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک جوتر لنگ شیل ملی کارزن جوتر لنگ یہ ہے سومنات جوتر لنگ یہ ہے گوشمشور مہادیو بارہ جوتر لنگوں میں سے مہادیو جی کے یہ ہے رامشور جوتر لنگ ہے بھگوان شیو کے بارہ جوتر لنگوں میں جو بھگوان شری رام کے دورہ استعافت کیا گیا تھا یہ ہے ناگشورم جوتر لنگ بھگوان شیو کا یہ ہے بیجنات جوتر لنگ بھگوان شیو کے بارہ جوتر لنگوں میں اس طرح سے یہاں پر پورے بارہ جوتر لنگوں کو درش آیا گیا ہے مندر پریسر میں ہی انہیں مندر بھی بنائے ہوئے ہیں جو یہ ناگ مندل مندر ہے یہ ناگ مندل مندر کے اندر کا گرب گرہ کا درش ہے جہاں بیچ میں منسہ ماتا کی مورتی لگائی گئی ہے اور ایک طرف بھگوان شیش ناگ اور دوسری طرف ناگ ناگین کا جوڑا یہ ہے ناگ مندل مندر پشپتینات مندر چھاپر کے پریسر میں ہی بنائے گیا ہے مندر پریسر کے اندر کی جب سجاوٹ آپ دیکھیں گے انیق دیوی دیوتاؤں سے اسے اتنا سندر سجد کیا گیا ہے اور مندر پریسر کے اندر ہی بھگوان شیو کو بیل پتر کا وشال رکش بھی یہاں پر لگا ہوا ہے جو بھی بھکت یہاں پر بیل پتر چڑھانا چاہے یہاں بھگوان شیو کی کرپا سے سوتہ روپ سے ہی یہاں بیل پتر لگ گئے ہیں مندر پریسر میں ہی لکشمی شریعنتر بنایا گیا ہے بہت ہی سندر طریقے سے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھکتوں کا اس طرح سے کہتے ہیں مانیتہ ہے کہ یہاں جو کوئن یہاں شریعنتر پر ڈالا جاتا ہے یہاں پاس میں جو شیڑیاں بنی ہوئی ہیں وہاں سے تو اس کے ینتر کے اوپر یہاں کوئن ٹھہرتا ہے تو اسے بھاگیا سالی مانا جاتا ہے لکشمی شریعنتر یہاں مندر کے اندر ہی بھگوان شیو کا شیو پریوار کا ایک سندر چترن مورتیاں یہاں پر سجائی گئی ہے ایک مندر بنایا گیا ہے اسی پشپتینات مندر کے پرانگن میں ہی بھگوان شیو پریوار کا یہاں بنایا گیا ہے مندر جس میں بھگوان شیو ماتا پارواتی کے ساتھ ویرازمان ہے اور دونوں طرف ان کے دونوں پھتر جیشٹ پھتر کارتی کے جی اور انوچ پھتر گنیج جی کے ساتھ ویرازمان ہے درشنارت سبھی بھکتوں کے لیے شیو پریوار مندر میں ہی بھگوان شیو کا شیو لنگ اور نندشور بھی اسطافت کیا گئے ہیں جہاں پر بھکتگن جل وغیرہ چڑھانا سکتے ہیں یہاں مندر پریسر میں ہی انیک دیوی دیوتاؤں کے ویوید اور سندر شروع سجائے گئے ہیں جس میں بھا بھا رام دیو جی کا مندیر ہے جو مندیر کے کنی چنگ جی کے کل دیوی دیوتا ہے اور یہاں انیجے مندیر ہے یہ گسائی جی کا مندیر ہے گسائی جی مراج گسائی جی مراج کا نیپال میں ان کو بھڑھا نیلکنٹ کہتے ہیں یہ ہے بھڑھا نیلکنٹ کے نام سے بھگوان وشنو کا مندیر یہاں مندیر پریسر میں ہی بنایا گیا ہے جو نیپال میں کارٹ مانڈوں میں جس طرح سے پشبتینات مندیر میں جو مندیر بنائے گئے ہیں اسی صوروپ اسی طریقے سے اسی دیسا میں یہاں پہ بھی ان سبھی دیوی دیوتاؤں کے مندیر بنائے گئے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھگوان وشنو سیس ناغ کی سیعہ پر لیٹے ہوئے سیس ناغ پر کہتے ہیں کہ بھگوان وشنو آرام کرتے ہیں لیٹتے ہیں اسی صوروپ کو یہاں درس آیا گیا ہے بھگوان وشنو کے بھگوان وشنو کے پاس میں ان کی دھرم پتنی ماتا لسیمی جی بھی ہے بیراجمان ہری رام جی ہے مہراج ہے بلی راجہ باون آوطار میں ہے یہ ہے بھگوان وشنو کے وامن آوطار کا چترن یہاں پر کیا گیا ہے جہاں پر گروہ شکر اور راجہ بلی کا چتر بنا کر کے وامن آوطار میں بھگوان وشنو کو درس آیا گیا ہے یہ کرنی ماتا ہے کول دیوی کرنی ماتا یہ ہے پدما 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 دیوی ہے جو دین دھرم سے جو سمیت ہے ان کی ماتا جی ہے یہ سیام بابا ہے سنچیا ماتا ہے سنچیا ماتا اوشیاں کے ماتا جی کا یہ سوروپ سوروپ یہاں پر بھی گورکنات جی کا دھونا ہے گورکنات جی مراج کا گورک دھونا یہاں پر اکھنڈ روپ سے پرجولیت رکھا گیا ہے پھوزہ ہون آدھی کا کارکرم کرنے کے لیے بھگوان شیو کے انیک شوروپ ہیں انہیں شوروپوں میں سے ہی ایک ہے بھہرونات باوہ بھہرونات کا ویر بھدر باوہ بھہرونات کا یہاں مندر بنایا گیا ہے بھگوان شیو کے انیک شوروپ انیک گڑن ہیں انہیں گڑنوں میں گناتی پتی ہیں باوہ بھہرونات اور یہ ستان ہے جہاں پر راج بھوگ بنایا جاتا ہے جب بہروجی اور شیو جی کے مندر کے بیچ میں یہ ایک ستان بنایا گیا ہے جہاں پر بیچ میں یہاں ہر پرنیما کو یہاں بھوگ لگایا جاتا ہے راج بھوگ کے روپ میں رکھا جاتا ہے بھگوان پشپتینات مندر چھاپر مندر کے پرانگن میں ہی نہ ہوگ رہے ہیں دیوی دیوتاؤں کے مندر بھی یہاں پر ست بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سک رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سامنے بھگوان سوریہ کی دیوی پرتیما نو گرہ مندر میں نو گرہوں کے مورت سوروپ میں یہاں لگایا گیا ہے یہ بھگوان شکر اور اس کے پرشاہت آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی بھگوان بدھ اور بھگوان گرو یہ ہے بھگوان راہو اور یہ ہے شنی دیو نیائی کے دیوتا کہے جانے والے بھگوان شنی کا سوروپ ہے یہ اور یہ آگے بھگوان کیتو اس طرح سے یہاں پر سبھی نو گرہوں نو دیوی دیوتاؤں کی مورت روپ میں یہاں پرتیماعی وراجمان کی گئی ہے کاٹ مانڈوں میں بھگوان پشوپتینات مندر کے سوروپ کے انسار ہی اس مندر کو پوری طرح سے انہی سبھی دیوی دیوتاؤں کے مندروں سے اس کو سسجد کیا گیا ہے لال گنیز جی کا بھی مندر یہاں پیچھے اس نو گرہ مندر میں ہی ہے بھگوان شیو کے ہی ردر روپ کہے جانے والے ہنوان جی مہاراج مہابلی بجرنگ بلی کی دیوی پرتیماعی بھی یہاں مندر کی پرویش کے سامنے ہی کی گئی ہے آپ سنکٹ موچن ہنوان جی مہاراج ہیں سورگیہ سیٹھ جس کرن جی دودھوڑیا اور سورگیہ سیٹھانی گٹو دیوی جی دودھوڑیا کی دیوی پرتیماعی آپ بھی بھگوان شیو کی پرم بھکت رہی اور کرن شنگ جی جو اس مندر کے نرماتہ ہیں آپ دونوں ان کے ماتا پیتہ ہیں آپ کے صد پرنان سے ہی صد سنسکاروں سے ہی بھگوان شیو میں اسیم بھکتی کے کارن یہاں پھشپتینات مندر کا نرمان کرن شنگ جی نے کروایا اور پاس میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں جو دھرمپتنی جی ہے کرن شنگ جی کی وینا دیوی ان کے پیتہ جی سورگیہ سیٹھ سی پونم چن جی دستھانی کے دیوی پرتیماعی بھی یہاں پر لگائی گئی ہے آپ بھی پرم شیو بھکت رہے ہمیشہ سے بھگوان شیو میں آپ کی آستہ رہی آپ کے ہی صد سنسکاروں سے وینا دیوی کے سعیوگ سے ہی یہ مندر یہاں پر نرمان سنبھا ہوا مندر پرانگن پریسر کو ہی انگلک دیوی دیوتاؤں کے ویوید سوروپوں سے اس کو سسجد کیا گیا ہے سری بھٹیانی ماتا، سری نیل کھنٹ جی مہا دیو، سری برحمہ وشنو شدہ شیو، سری آسو توف بھگوان شیو، منو کامنا دیوی، ماتا شروسوٹی، انیک و انیک دیوی دیوتاؤں سے اس مورتیوں سے اس پورے مندر پریسر کو سسجد کیا گیا ہے ماتا، مہا لکشمی ماتا، گائیتری ماتا، کالکا ماتا، سری سنتوشی ماتا اور ناگڑیچی ماتا، جین ماتا، ماتا درگا، بھہرون جی، ہنمان جی، سبھی پرکار کے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں پورا ماتا جی کے الگ الگ سوروپوں کو ماتزگ دمبے کے الگ الگ سوروپوں کو یہاں درس آیا گیا ہے بیوید شروپ ہیں ماتا کے دیواروں پر سندر ڈھنگ سے کاریگری سے انگلگ بھگوان کے چترن کو اکرہ گیا ہے سمودر منتھن بھگوان شیو شنکر چلمی بابا بھگوان شیو کو کہا جاتا ہے اور کیوٹ کی بھکتی بھگوان شری رام کے چرنت ہوتے ہوئے کیوٹ کا یہ چتر ہے اور بھگوان شری رام چندر کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بھگوان پرشوپتینات مندر پرانگن کے اندر کا جو یہ پورا ماحول ہے پورا بھگوان شیو کا شیو مئی ماحول ہے اور پوری بھکتی کے ساتھ اس مندر کو پوری بنایا گیا ہے سردھا کے ساتھ اس مندر کو بنایا گیا ہے بیوید شروپوں کو بھگوان شیو کے ماتزگ دمبہ کے اور کے بیوید شروپوں سے اس پورے مندر پرسر کو سسجد کیا گیا ہے جس میں بھگوان ابھی آپ نے دیکھا کہ بھگوان شیو پریوار اور بھگوان وشنو نوگرہ مندر ناگ دیوی دیوتاؤں کے مندر اور سبھی درگئے مندروں سے اسے سسجد کیا گیا ہے بھگوان پرشوپتینات جی کے مندر میں جو پوجا کا اور کا ارچنا کا جو کارکرام ہے اس کے بارے میں بیوستار سے جانکاری حاصل کرتے ہیں دیپک جی سے کہ یہاں پر کتنے سمیں پوجا کی جاتی ہے اور کیا ویدی ویدان ہے پوجا کا ادھر ہر روز پانچ بار آرتی ہوتی ہے دن میں صوبہ ایک سوہ چھ بجے آرتی ہوتی ہے پھر سوہ نو بجے آرتی ہوتی ہے پھر ابھیسیک ہوتا ہے بابا کا ہر روزی ابھیسیک ہوتا ہے دودھ سے گی سے سہت سے ہے اور پھر سوہ 11 بجے بڑی آرتی ہوتی ہے بال بھوگ لگتا ہے پھر ابھیسام کو بڑی آرتی ہوتی ہے چھ بجے پھر آت کو سین آرتی ہوتی ہے سوہ آڈ بجے یہ پانچ دفعہ آرتی ہوتی ہے ملکل روزانہ پانچ سمیں آرتی اور ابھیسیک نیمت روپ سے یہاں پر پوجا ارچنا کی جاتی ہے اگر کوئی اعنی ویکتی بھی یہاں پر ابھیسیک کروانا چاہے تو یہاں بیوستہ کس طرح سے ہے جو کاریلے سمپر کر کے رشد کرتی ہے رشد کٹا کے لے آو سامگری سب مندر میں ہی ہے مندر سے مل جاتی ہے دودھ اور ویوستہ سب مندر میں ہی ہے ملکل اگر کسی ویکتی کو آستہ ہے اور بھگوان شیو کا یہاں پر ابھیسیک کروانا چاہے تو وہ بھی یہاں کاریلے سے سمپر کر سکتا ہے سبھی پرکار کی تیار سامگری تیار ہر سمیں ملتی ہے ہم اس مندر سے سماندیت اور جو مکھے کاریکرم ہیں ان سے بھی جانکاری پرابت کریں گے کہ کون کون سے وش بھر میں ایسے مکھے کاریکرم ہوتے ہیں جہاں پر ویشیش بھکتوں کا یہاں پر آنا جانا ہوتا ہے اور بھویا کاریکرم ہوتے ہیں ویشیش کاریکرم میں دیکھو سامنے میں شیوراتری ہے بڑا پروگرام ہوتا ہے شیوراتری میں پھر بارچی کچھ بھوتا ہے اور پھر ساون کا میلہ لگتا ہے جنماس ٹیمی کا بھی میلہ ہوتا ہے ایسے چار پانچ پروگرام ہوتا ہے بھگوان شیو کے جو مکھے کاریکرم ہیں جیسے شراؤن ماس کا مہینہ اور شیوراتری مکہ آکرشن رہتا ہے اس مندر میں اور کم سمیے میں ہی یہ مندر آج اس کشتر بلکی شروع جلے کی پہچان بن چکا ہے شریف پشوپتینات مندر شیوہ ٹرسٹ چھاپر چورو رازستان دیکھ سے شریف کرنا سنگھ جی دودھ ہوڑیا اپا دیکھ سے شریف ویکاس جی دستانی سچیو شریف عمر دیب جی دودھ ہوڑیا اور کوسا دیکھ سے شریفتی ویلنا دیوی دودھ ہوڑیا اور اینے ٹرسٹیگن ہیں جن میں شریفتی ونیتا پشوپتینات مندر کے نرمان سے سمندر جانکاری یہاں پر لگائی گئی ہے اس مندر کی پرانپرتشتہ ویکرم سمت دو ہزار ستر ویساک سدھی دشمی کو سومبار کی دن بیس مئی دو ہزار تیرہ کو ابھیجیت مہرت میں اس مندر کو یہاں پر پرانپرتشتہ سمہارو کے ساتھ بھگوان شیو کو استعافت کیا گیا نیپال کے بھگوان پشوپتینات مندر کے اسی شروع انہروپ ہی یہاں چورو جلے کے چھاپر قصبے میں پشوپتینات بھگوان کا دیویا مندر دو دھوڑیا پریوار دوارہ یہاں پر عشیم بھکتی اور پرانپرتشتہ بنایا گیا ہے اس دیویا مندر کا بھی ہم نے اولوکن کیا درشن کیا اور پوجا پدوٹی اور سبی کے بارے میں جانکاریاں حاصل کی یہاں پر بھگوان شیو کے شیوراتری اور جو شراون کا ماس مہینہ ہے وہاں پر وشیش یہاں پر بھکتوں کا آنا ہوتا ہے اور گہری آستہ لوگوں کی جوڑی ہوئی ہے کم سمیہ میں ہی یہ مندر یہاں کی پہچان بن چکا ہے اور دور دور سے یہاں یاتری بھکتگڑوں کا آنا ہوتا ہے اور یہاں پر پوری ویوستہیں یہاں ایک دھوڑیا پریوار دوارہ نرمیت ٹرسٹ دوارہ اس یہاں پوری دیکھر ایک اور ویوستہ بنائی جاتی ہے اور پورے ویوستہ ڈھنگ سے آئینے والے سبھی یاتریوں کو کسی پرکار کی کوئی ایسوی دھانہ ہو اس چیز کا ویشیش یہاں پر دھیان رکھا جاتا ہے یہ تھا ہمارا ویشیش کارکرم چھاپر قصبے سے پسپتینات بھگوان کے مندر سے میں ہوں ناگیش کمارکوشک اپنے صحیح ہوگی کیمرامین اوم پرکاش ٹاک کے ساتھ آپ سبھی کا دھنیواد